اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نانا سر ہوں اسلام علیکم ناظرین اکرام کاکر صاحب نے جا کے امریکہ میں سنا ہے کہ ریکوڈک اور سینڈک کا جو پاکستان کی جو سونے کی کانے ہیں ان کا مینہ وزار لگا دیا ہے وہاں پہ جا کے وہ ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کی تمام انٹرنیشنل جو کمپریز ہیں کہ آپ آئیں آپ ہمیں بس موپری جتنی چیز دے دیں ہمیں اور اس سے کچھ نہیں چاہیے بس آپ آئیں اور آ کے ہمارا سب کچھ لے جائیں لیکن آنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے جتنی بھی ہماری کبینہ ہے اس کو تمام کے بچوں کو اور ان کو امریکہ کی نیشنلٹی اور پلس سٹیزنشپ کے ساتھ ساتھ ہمیں تین بیڈروم کا گھر اور کچھ ایسے ہی لوازمات دے دیں اب اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ویسے تو ویتنام کی جب وار آ رہی تھی تو ادھر بھی ایک جنرل نے امریکہ سے ہالیڈین ہوتل مانگا تھا اس نے بولا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں لیکن آپ مجھے ہالیڈین ہوتل دے لیں تو امریکن جنرل نے کہا تھا ہستے ہوئے کہ ہالیڈین ہوتل تو میرے باپ کا بھی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں لیکن ایسے لطیفے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو نگران صاحب ہیں یہ آئے تو نگرانی کے لیے تھے آئے تو الیکشن کرنے کے لیے تھے لیکن دیکھیں الٹی گنگا بہ رہی ہے وہ امریکہ میں جا کے پاکستان کے مویلے کر رہے ہیں پاکستان کے مطلق لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بہت سونا ہی رج اور آپ بڑے پڑے ہیں آپ آئیں اور آ کے سب لے جائیں ہم پی آئی اے آپ کو فری میں دیں گے وہ جیسے ان سے پہلے ایک ہمارے بند کردار نے کہا تھا کہ اگر آپ سیر مل کے لیے تو آہ خریدیں تو ہم آپ کو پی یہ فری میں دیں گے جیسے اس کے اپنے باپ کا مال ہو لیکن اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھی ظنیل کیا ان کے ساتھیوں کو بھی ظنیل کیا انشاءاللہ اب قیامت والے دن بھی ظلالت اس کا مقدر ہوگی چلیں آگے چلتے ہیں جناب چیف جسر صاحب نے چند دن اچھا کیمرہ کیمرہ کھلا اور جناب نے اپنا آٹھ نون دس ججوں کو سامنے بٹھا کے ان کو شاید فلم میں جانے کا زیادہ شوق ہے تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ صرف یہ فلم کے ہیرو ہیرو نہیں ہوتے ہم بھی ہیرو ہیں بلکہ آپ لوگ سب زیرو ہو اصل ہیرو ہم ہے کیونکہ ہماری مرضی ہے بے شک رات کو بارہ بجے دالتے کھول کے جس کو مرضی زیرو بنا دیں اور یعنی زیرو کر دیں اور جس کو مرضی ہیرو بنا دیں بے شک سولہ مہینوں میں جو گدر مچا کے یہاں پہ گئے ہیں ان کو آپ کے سروں پر تھوکے بے شک ان کو آپ کا زبردستی ہیرو بنا دیں تو یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے سر ہم آپ کو سرور کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ انانے گورنمنٹ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن خدا رہا پاکستان کے ان مظلوموں کا بھی کچھ خیال کیجئے جو جیلو جو پندرہ آزار سے زیادہ ہیں اور جیلو میں سڑ گئے ہیں مر گئے ہیں بلکہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ایٹی سکس پرسنٹ لوگ پاکستان کی جیلو میں وہ بند ہیں کہ جو بیگنا ہیں جن کے اوپر پرسکیشن نے ابھی تک کبھی جرام ثابت نہیں کر سکی لیکن وہ جلو میں سڑ رہے ہیں مر رہے ہیں بلکہ کہیے 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 کہ تو ادھری ڈیپ ہو گئی ہے لیکن انصاف نہیں جاگا انصاف نہیں بولا اور آپ لوگ اپنے للے تللے آپ لوگ اپنی ریٹائرمنٹ لے کے لندن کی دریائے ٹیمز کے کنارے بیٹھ کے کافیاں پیتے ہیں اور پھر کہانیاں ہمیں سناتے ہیں کہ میں نے یہ ملک کے لیے کیا میں نے ملک کے لیے وہ کیا جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہو جب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو آپ واللہ علمہ کچھ نہیں کرتے لیکن یاد رکھنا اس قوم کے ہر بچے کا ہاتھ آپ لوگوں کے گریبان کے اوپر ہے آپ اس کو انصاف دوگے تو آپ اس دنیا میں بھی اور جو قبر میں بھی آپ سکون سے جی سکوگے ورنہ ہر بچہ جو انصاف مانگ رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے وہ آپ سے بیک نہیں مانگ رہا یہ اس کا حق ہے آپ اس کو کیمرہ میں براک چھوڑو آپ ان کو انصاف دو یہی ایک پاکستانی کا عام پاکستانی کی صدا ہے پاکستانی کی ریکویسٹ ہے اسے قبول فرمائیے اور لوگوں کو انصاف دیجئے امید ہے کہ یہ روزگردانی آپ کی طبیعت کے اوپر یقیناً ناساز نہیں گزرے گی اب آتے ہیں دی صدر صاحب نے ایک نیا ڈراما کھیلایا گی انہوں نے ساڑھے تین گھنٹے جا گئے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے صدر صاحب جیل میں گئے ان سے ملاقات ہوئی لیکن نکلا کیا یا کیا نکلے گا جن لوگوں نے ان کو جیلوں میں بند کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے اوپر سب جھوٹے کیس ہیں سائفر سے لے کے بینس چھوڑھانے تک کا جو اس کے اوپر کیس ٹڑھا گیا ہے یعنی کہ دروازہ زمان پر کا دروازہ نہ کھولنے کا کیس بھی اس کے پر ڈال دیا گیا ہے تو کیا دنیا اس کے پر یقین کر رہی ہے کوئی یقین نہیں کر رہا صدر صاحب آپ اپنا دودھ پی کے سو جائیں کیونکہ آپ کے پاس آپ بیرے ویسے بھی ڈینٹس ہیں دودھ پیئیں اپنے دانتوں کے اچھی سے صفائی کریں اور سو جائیں کیونکہ آپ کے پاس پاور ہوتے ہوئے بھی آپ نے استعمال نہیں کی تو اب ان سے جا کے آپ کا ساڑھے تین گیٹے ملاقات کرنے کا کیا فائدہ کیونکہ اس کو تو انصاف اسی وقت ملے گا جب اللہ پاک کا حکم ہوگا لیکن انسانوں نے تو اس کو جیل میں بند کر دیا ہے اور اس کے اوپر ظرم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں بلکہ اس کے جتنے بھی جاننے والے ہیں اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں اور جو بھی پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے اس کی تباہی مقدر بنا دی گئی ہے ان کے کاروبار کو بربال کر دیا گیا ہے ان کے گھروں میں دن رات کودا جا رہا ہے اور تو اور جو خبر کے دوست ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے تو صدر صاحب اب میں زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس سے ذرا پر جلتے ہیں تو اس لیے اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہوئی ہے وہ یہ کہ ممی ڈیڈی پارٹی تھی لیکن ممی ڈیڈی پارٹی کے لوگوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو لوگ دعوے کرتے تھے کہ جناب ہم بہت بڑے بہادر ہیں اور بہت بڑے پارٹیز کے کارکونز ہیں گلو بارٹس ہیں لیکن ممی ڈیڈی پارٹی نے لوگوں کو طاقت باروں کو بلکہ ناکو چننچ بوا دیئے ہیں لیکن اُف تک نہیں کی اگر بدقسمتی سے یہ نو مائی کا واقعہ نہیں ہوتا تو جناب یہ ممی ڈیڈی پارٹی آپ کو یقین ان بتا دیتی کہ وہ کہاں پہ ہے اور اس کا کیسا وجود ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے پری بلین سے یہ نو مائی کا واقعہ ہو گیا آپ لوگوں نے ان کی جو طاقت پرواز ہے اس کو روک دیا اب اللہ جانتا ہے کہ یہ ان کے لیے اچھا ہوا یا آپ کے لیے برا ہوا یہ اللہ جانتا ہے ہم صرف اس کے اوپر اتنی رائے دے سکتے ہیں کہ جو بھی ہوا بہت برا ہوا نو مائی کو نہیں ہونا چاہیے تھا بے شک تمام ہمارے اداریں رسپیکٹڈ ہیں اور ان کا احترام ہمارے پر واجب ہے اور چند بے وکوف لوگوں نے جو یہ کام کیا ان کو یقیناً تنبیح ہونی چاہیے اور ان کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے لیکن اگر انہوں نے یہ کام کسی کے بہکاوے میں نہیں آکے کیا تو معافی ان کا سب سے بڑا حق ہے اچھا یہ سوچیں کہ یہ جو ممی ڈیڈی ہیں ان کا تجربہ آپ نے پہلے بھی کر چکے ہیں یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کیونکہ نائنٹی سیونٹی ون میں آپ لوگوں نے ان کو چیلنج کر دیا تھا کہ جو بالکل جن کے پاس ایک لنگی ہوتی تھی اور جن کے پاس چاول کی پریٹ تک بھی نہیں ہوتی تھی تو پھر اس کا کیا رزرٹ نکلا تھا وہ زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے وَمَا اِلَنْ بَلَا انٹر نیکس ٹائم پلی ایران و ناصر کو اجازت دی اسلام